بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹویل سیکنڈ ایر اسلام علیکم ریسنٹ میں میرے بیٹے آپ نے فوق لینگیج کی حوالے سے پڑھا تھا پشتو سندھی پنجابی اور آج ہم آپ کو بلوچستان کے حوالے سے پڑھائیں گے کہ بلوچی زبان جو کہ ہمارے بلوچستان میں بولی جاتی ہے ہمارے بلوچ بھائیوں کی یہ لینگویج صبح بلوچستان میں بولی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک کشمیری کا بھی ہوگا اور ساتھ ایکسرسائز بھی ہوگی امید ہے کہ ریسنٹ ٹاپک آپ نے تیار کر لیے ہوں گے اور اہمیت اس چیپٹر کی یہ ہے کہ تمام شارٹ تمام ایم سی کے اس تمام لانگ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اندر سے بھی جو سوال بنتا ہے وہ اسی میں سے آتا ہے تو بلوچی کی ہیڈنگ دے لیں بلوچستان بلوچی جو ہے وہ صبح بلوچستان میں بولی جاتی ہے بلوچی کا تعلق جو ہے وہ آریائی زبانوں سے ہے بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں بہت کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ بلوچی عدب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان سے ہے بلوچی زبان میں رزمی آشائری کلاسی کی نصر اور انگریزوں کے دور کی شائری کے موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نوٹ لکھئے بلوچی بلوچستان میں بولی جاتی ہے بلوچی کا تعلق بلوچی زبان کا تعلق آریائی زمانوں کی ایرانی شاخ سے ہے بلوچی زبان کی تقسیم اسے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کتنے حصوں میں دو حصوں میں نمبر ون مشرقی بلوچی سندھی اور فارسی کے الفاظ ہیں نمبر دو مغربی بلوچی میں پشتو اور فارسی کے الفاظ ہیں مشرق میں سندھی فارسی اور مغرب میں بلوچی پشتو کیونکہ اس کا زیادہ تاریسہ افغانستان سے لگتا ہے بلوچی میں لکھنے کا رواج لکھئے گا لکھنے کا رواج ہیڈنگ ضرور دیں چھوٹی چھوٹی یہ فارمیٹ ہے ان کو بیٹھ آپ اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں بلوچی میں لکھنے کا رواج زیادہ قدیم نہیں ہے اگرچہ بلوچی رسم الخط پہلے ہی جاد ہو چکا تھا مگر قدیم بلوچی عدب تحریر صورت میں بہت دیر میں آیا بلوچی رسم الخط بلوچی زبان کا اپنا کوئی رسم خط نہیں ہے اردو کے حروف تحجیم تبدیلی سے بلوچی زبان کا میاری رسم الخط ترتیب دیا گیا ہے بلوچی زبان کے لہجے بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں سلمانی اور مکرانی سلمانی اور مکرانی بلوچی کے کتنے لہجے ہیں بھئی دو سلمانی اور مکرانی بلوچی شاعری بلوچی شاعری مجموعی طور پر اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کتنے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جی تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں نمبر ون رزمیہ شاعری نمبر دو عشقیہ شاعری لوگ داستانے ہاں جی پہلی پہ لکھیں شارٹ کوسچن ایس کیو یہ آپ کے شارٹ کوسچن میں بھی ہے کہ رزمیہ بلوچی زبان میں رزمیہ شاعری سے کیا براد ہے بلوچی عدم میں رزمیہ شاعری بڑی اہمیت کی ہے اس کے موضوعات حمد بہادری جاو جلال اور غیرت ہیں رزمیہ بہادری والی اس کے موضوعات حمد بہادری جاو جلال اور غیرت ہیں بلوچی میں جنگی کارناموں کے گیت بڑے مقبول ہیں ہر قبیلے کا شاعر داستان گوئی کا فریضہ بھی جم دیتا ہے مغل بادشاہ ہمایوں نے دیلی کا تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو بلوچ کا بائل نے ہمایوں کا ساتھ دیا بلوچ شاعروں نے ہمایوں کی فتوات کے گیت گائے بلوچی ایسے علاقے کے لوگوں کی زبان ہے جو اپنے جورت اور بہادری کے بلوچ ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے میرا پھول سا بچہ جوان ہوگا کندے پہ رکھ بندوق روان ہوگا میرا پھول سا بچہ جوان ہوگا یعنی مارنا مرنیتنا لڑنا بندوق غیرت بہادری جاہو جلال مجسٹی یہ بلوچوں میں مقبول ہیں لوری سنی ہے ماں کی جب بچے میرا بچہ میرا پھول سا بچہ جوان ہوگا کندے پہ رکھ بندوق روان ہوگا میرا پھول سا بچہ جوان ہوگا عشقیہ شاعری بلوچی شاعری کا دوسرا اہمی سا شاعری عشقیہ ہے اس میں پیار محبت کی داستانیں بیان کی گئے اس کے موضوعات میں حسن و عشق شباب محبوب کی بادری و ذکر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے جو ہے موضوعات میں شامل ہیں لوگ داستانیں بلوچی شاعری کا دوسرا اہمی سا عشقیہ شاعری ہے عشقیہ شاعری میں پیار و محبت کی داستانیں ہیں اس کے موضوعات میں حسن و عشق شباب کے علاوہ محبوب کی اداوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور جوہر میلی آنک کو تیر سے پھوڑ دیتا ہے جوہر میلی آنک کو تیر سے پھوڑ دیتا ہے بلوچی اپنی معاشرت کے اعتبار سے بادہ نشین ہے بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنی نظریات کیوں نہ ہو لیکن حقیقت میں بلوچی ادب کی ترقی کا دور کیا ہم پاکستان کے بات کہے لوگ داستانیں ہیڈنگ تیسرا عصہ لوگ داستانوں پر محیط ہے لوری اور موتک لوری اور موتک کے اصناف قدیم زمانے سے بلوچی داستان گو چھوٹے گیتوں کو بلوچی کے لیے سریلی آواز میں گاتے ہیں بعض میں یہ پہلیاں بھی ہوتی ہیں کلہورا خاندان کے دور میں بلوچی ادب انیسویں صدی کا دور بلوچی ادب کا سنہری دور کہلاتا ہے اس دور میں کلہورا خاندان نے بلوچی علم و ادب کی سرپلستی کی بلوچی ادب کی کلاسی کی نصر اس میں میر چاکر خان حسن زندو حمل رندو منہ پیرنگ وگران نازشہ مریدیان بھئی بلوچی شورا لکھ لیں آپ کا یہ شارٹ کوسٹن انگریزوں کے زمانے میں بلوچی ادب انگریزوں کے زمانے میں بلوچی ادب کے حوالے سے درزہل اقدامات کیے گئے جس میں انگریزوں کی تحقیقی کافشیں بھی ہیں ایک انگریز میسٹر لچ نے ایٹی فورٹی میں قدیم بلوچی زبان کی تحقیق کا آغاز کیا اس میں میسٹر جو ہے گووریچ میسٹر ٹیمپل میسٹر بروس کی ذاتی کافشیں کابل استائش ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھے بلوچی ادب میں انگریزوں کی ریسرچ اور اب ہے بلوچی شعری کی تخلیق انگریزوں کے دور میں بلوچی شعر کی تخلیق کی گئی شعری کے موضوعات اخلاقیات انگریزوں کے خلاف نفرت جیسے موضوعات تھے شعر بلوچی کے بلند پایا شعر جو تھے وہ مستوکلی تھے وہ کون تھے مستوکلی تھے بلوچی ادب قیام پاکستان کے بعد قیام پاکستان کے بعد بلوچی زبان و ادب کے ارتقاء کی صورتحال درزہل ہے بلوچی رسم الخط ایک میاری رسم الخطی جات کیا گیا بلوچی ادب کا تیز رفتار ارتقاء پاکستان کے بعد بلوچی رسائل جرائد نے کیا ایم سی کیوز نوٹ کر لیں بڑھا بلوچی کا پہلا مجلہ کب شائع کیا مجلہ میکزین رسالہ بلوچی میں پہلا رسالہ 96 تھی ایڈر لائن کا لیں بلوچی صافت اور ادب کو نہ احرخ ملا بلوچی زبان اور ادب کی تاریخ پر پہلی کتاب جو تھی شیر کم سرمری کون سی تھی شیر کم سرمری نائنٹی سکسٹی ون میں تحریر کی گئی بلوچی زبان اور ادب تاریخ کا سب سے پہلی کتاب جو تھی نائنٹی سکسٹی ون میں شیر کم سرمری بلوچی کی ترقی اور ترویج بلوچی میں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹر یونیورسٹی پی ایچ ڈی ایم اے بلوچی کروا رہی ہے بلوچی زبان کے شورہ آتا شاید آتا شاعت عساق شمیم آزاد جمالی مراد ساہر محمد رمضان زہور حاشمی یہ بیٹا آپ انڈرلائن کر لیں نصر نگاری میں قاضی عبد الرحیم صابر زہور شاہ محمد رمضان گل خان نصیر آزاد جمال الدین بلوچی ادب ترقی کی راہ پر گامزن ہے کوئٹا ریڈیو سٹیشن ٹیلی ویئن بر بلوچی زبان کے فروغ نصرہ ٹھیک ہے جی یہ تھا آپ نے بیٹا ایک چھوٹا سا ٹوپک ہے اس کے ساتھ کشمیری کشمیر میں بولی جانے والی زبان کشمیری ہے کشمیری زبان کا تاریخی پسے مندر سنسکورت مہرین کی تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادیہ سندھ کی زبان سے منسلک ہے رسم الخط کشمیری زبان کا رسم الخط اردو جیسا ہے دیگر زبانوں کے اثرات کشمیری زبان بھر فارسی ایرانی عدب کے اثرات پائے جاتے ہیں کشمیری زبان کی ابتداء جو ہے باقی زبانوں کی طرح یہ بھی ابتدائی شہری سے ہوتی ہے کشمیری زبان کے لہجے جو ہے مسلمان کی ہند کو گندورو گامی مسلمان کی ہند کو گندورو اور گامی میاری وادبی لہجہ جو ہے وہ گندورو ہے آپ اس کو ایک ٹیبل بنا لیں آپ کشمیری زبان کی ادوار دور شاعر موضوعات پہلا دور لوگ گیتوں کا دوسرا الہیات کا تیسرا رومانوی چوتھا روحانیت کا پانچوں جدید عدب کا لوگ گیتوں کا دور ٹھیک ہے جی اس میں فیروز یا لول روف یا لول پہلے میں دوسرے کا الہیات موضوع شاعر شتی کنٹ تیسرے کا ہبا خاتون رومانوی عشقیہ شاعری یہاں پہ شارٹ کوسٹن لکھ لیں کہ ہبا خاتون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ لکھیں گے بیٹا ہبا خاتون تیسرے دور کی اہم شہرہ تھی اس کے دور کے منظوم قصوں میں کشمیری کے لاوہ فارسی عربی قصوں کو کشمیری لباس پہنایا ہبا خاتون تیسرے دور کی اہم بڑی شاعرہ تھی اس نے بہت سی زبانوں کا ترجمہ کشمیری میں کیا اور اس کی شاعری رومانی وشک کیا ہے چوتھی زبان جدید عدب پر ہے اور اس کے روح روان محمود گامی ہے پانچمہ عدب جو ہے وہ غلام احمد مہجوار کا ہے جدید عدب کا چوتھا روحانی عدب پر ہے پانچمہ جدید عدب پر ہے چوتھے کے محبود گامی اور پانچوے کے غلام احمد مہجوار کشمیری میں ترقی و ترویج کشمیری یونیورسٹی کشمیریات پر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی کشمیری لینگج کلیر ہو گیا یہ تھا میرا بیٹا آپ کا ساتھویں چپٹر جو انتہائی اہم ہے آپ اس کی ایک نظر ایکسرسائز بھی آپ کو ساتھ کرا دیں ٹھیک لگا لیجئے سارے ام سی گیوز ہیں پہلے کشا جانے آگرہ کی بھی جائے کس کو دار الحکومت بنایا دہلی کو ڈی جوز کس کو ڈی جوز ڈی جوز کو بیٹا دوسرا جو ہے یہ میں آپ کو ایکسرسائز کی طرف لے آتا ہوں پیج نمبر وان فیوٹی سیون وان فیفٹی سیون دوسرا جو ہے اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد کلی کتب شبے تیسرا پنجابی زبان کا میاری لہجہ جو ہے وہ ماجی کشمیری زبان کے تیسرے دور کا مطلق نام ورنام حبہ خاتون پشتو کی پہلی کتاب پتہ خزانہ اردو ترکی زبان کا لحظہ جس کے مینے گہ لشکر مسددہ سے حالی تحریر کرنے والے جو ہیں وہ مولانا التاو سین حالی قرآن پاک کا پہلا ترجمہ سندھی میں بلوچی کا پہلا ملجلہ نائٹی سکسٹی ابھی بتایا ہے اس کے بعد میں بیٹا شارٹ کوسچن امید ہے آپ اپنے ہر ٹاپک سے کر لیں گے ٹھیک ہے اردو کے کوئی سے چار نام ور نیم لکھ لینا میر تکی میر خواجہ درد ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ علامہ اقبال غالب داغ دیلوی تشمیری زبان کیا پانچوں دور جو تھا وہ جدید عدب پہ تھا غلام احمد مہجور کا ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے نئے فکری رجحانات کو رکھا گیا دیگر زمان اسے ترجمے بھی کرائے گئے اور ساتھ جو ہے میرے بیٹے اپنا شائر مشرق اقبال نے مسلمانوں کو اپنی شائری کے ذریعے بیدار کیا ایک ازار پچاس سے تیرہ سو پچاس کا دور سندھی کے ابتدائی عدبی تاریخی دور موضوعات جو ہیں اس کے عظم خودداری جاو جلال کے ہیں سندھی زبان کے پانچ شورا کے آپ نام لکھ سکتے ہیں بیٹا سندھی کے پانچ شورا کے نام آپ کو آنے چاہیے آپ کو کرائے گئے تھے شاہ عبداللطی بھٹائی سچل سر مست اخواند عزیز اللہ عبدالوہاب پشتو کے بھی پشتو کے موضوعات حریت غیرت جنگ کشمیری کے پانچ شورا میں آپ روف یالول شتیکن محمود گامی غلام امن مہجور ہیبا خاتون وغیرہ ٹھیک ہے بیٹا اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں بلوچی شہری رزمیہ سمراد جاو جلال بہادری کی شہری ہے پنجابی کے آپ پانچ شورا کے نام بھلے شاہ بابا فرید ٹھیک ہے وارس شاہ خزل شاہ حاشم شاہ یہ آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی اس چپٹر کو بیڑ اپنے ریجسٹر پر لکھ لیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم